السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میرا یہ سوال ہے کی کیا ایک ہی مسجد میں دو بار جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں جیسا کی بارہ دس پر ہماری ایک مسجد میں بارہ دس پر جمعہ کی نماز ہوئی اور دوسری جمعہ کی نماز پون بجے ہوئی تقریبا پون بجے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن میں بعض علاقوں میں صرف مارچ لوگوں ہی کی اجازت ہے تو باری باری کر کے کیا اس طرح سے لوگ نماز آدھا کر سکتے ہیں بھائی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہے اس کے وجہ سے مساجد میں بہت زیادہ لوگ کی گنجائش نہیں ہے صرف پانچ لوگ کی اجازت ہے کہ وہ جا کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو اب کیا بار بار جمعہ کی جماعت بنایا جاتی ہے تو دیکھئے جمعہ کی تقرار یعنی ایک ہی مسجد میں بار بار جمعہ کی جماعت قائم کی جائے اس کی کوئی نظیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتی ہے آپ قرآن حضرت پھوچھ رہے ہیں قرآن نظیر میں تو قرآن کی کوئی ایسی آدھ نہیں جسے یہ اسطلق کیا سکے کہ ایک جمعہ دو بار کیا جائے ایک ہی مسجد سے ایک ہی میمبر سے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث میں ایسی کوئی چیز ملتی ہے اور نہ ہی صلف سے ایسی کوئی چیز میرے علم کی حد تک ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ بار بار جماعت بنانے کا سسلہ بند کر دیا جائے ورنہ ایک دو بار نہیں بلکہ بیسوں بار یہ جماعت بنائی جائے یہ صرف پانچ لوگ ہیں اگر صرف دو بار میں بھی مسئلہ حل ہو جاتا تب بھی کسی حد تک سوچا جا سکتا تھا جیسا کہ ایدین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایدین میں علماء نے یہ گنجائش نکالی ہے کہ جہاں پر میدان محصر نہیں ہے وہاں پہ لوگ مساجد ہی میں ایدین کے ہمار پڑھتے ہیں لیکن ایک وقت میں سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے تمام لوگوں کے لئے اتنی جگہ نہیں ہے نہ مسجد نہ مسجد کے باہر اس لئے مجبوراً دو جماعت بناتے ہیں بلکہ کہیں کہ تین بنا دیتے ہیں تو چونکہ ایک دو جماعت میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہاں پہ گنجائش ہے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایک دو جماعت میں مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے بلکہ پانچ پانچ کو لے کر دیکھیں تو آپ تین تین چار چار گھنٹہ تک جمعہ ہوتا رہے گا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بار جتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور باقی لوگ گھر پہ آکے نمار پڑھ لیں زہر پڑھ لیں چونکہ ضروری نہیں ہے کہ جمعہ فرض ہے واجب ہے جو چیز واجب ہوتی فرض ہوتی تو اس کے بارے میں ایک الگ انداز سے آدمی سوچتا لیکن چونکہ یہ واجب نہیں فرض نہیں ہے آپ گھر میں بھی آکے پڑھ سکتے ہیں یعنی زہر فرض ہے جمعہ فرض نہیں ہے اگر آدمی مجبور ہوتا ہے اصلا تو فرض ہے جمعہ تو آدمی پہ فرض ہے عورت پہ فرض نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے آدمی کے پاس کوئی عذر ہے تو پھر جمعہ کی جگہ وہ زہر پڑھ سکتا ہے تو چونکہ اس کے پاس آپشن ہے وہ زہر پڑھ سکتا ہے اس لئے وہ گھر پہ جا کے بھی زہر کی نمہ پڑھ سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں آپ بار بار جمعہ قائم کریں تو یہ ایک عجیب سی شکل بن جاتی ہے جمعہ کی جس کی کوئی نظیر کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے اور نہ صحابہ سے ایسا کوئی عمل ملتا ہے اس لئے کسی نئی چیز کی شروعات نہیں کرنا چاہیے جمعہ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہمیشہ ایسے ہی چلتے رہنا دینا چاہیے ورنہ ایک نئی چیز آپ شروع کریں گے کل کو جس طرح سے عید میں مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ ایک مزید میں لوگ دو دو تین تین جماعت بناتے ہیں لوگوں نے اس کے گنجاج دیئے حالانکہ سارے علماء اس پر بھی متفق نہیں ہیں اس پر بھی بعض علماء کا اعتراض ہے کہ ہم دنیا بھر کے انتظامات کر لیتے ہیں پھر ہم ایک مزید میں دو بار عید کی نماز کیوں پڑھیں جبکہ اللہ کے نبی سے سننے باقعدہ یہ تعلیم دی ہے کہ میدان میں جا کے ہم عید کی نماز پڑھیں تو ہم شادیوں کے لیے میدان بک کر لیتے ہیں پروگرام کے لیے بک کر لیتے ہیں ہر ایک کے لیے میدان کا بندوبست کر لیتے ہیں تو عید کے لیے ہم نے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لیے ہم کو کی نکوشی کرنا چاہیے تو اس پر بھی سارے علماء راضی نہیں ہیں اس پر بھی علماء کا اعتراض ہے تو یہ جمعہ کا مسئلہ جو ہمارے ہاں بچا ہوا ہے کسی طرح سے ہم نے اس کے جو اصل شیار ہے اس کو اصلی حالت میں باقی کر کے رکھا ہے اب اگر آپ دو دو جمعہ تینتی جمعہ شروع کر دیں گے تو کل کو لوگوں کو یہ بھی ایک نظیر مل جائے گی اور پھر لوگ ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد بھی دو دو جمعہ تینتی جمعہ لوگ کرنا شروع کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی بار جمعہ پڑھئے باقی جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ گھر پہ جا کے زہر پڑھ لیں یا کہیں اور جا کے جماعت بنا کے پڑھ لیں لیکن ایک ہی مسئلہ میں بار بار جمعہ نہ پڑھیں امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں